اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم شہیر ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکیم اور حکمت دوستو آج اس موضوع پہ بات ہوگی وہ ہے باباسیر باباسیر جسے انگلیش میں پائلز کہتے ہیں اور اسے ہیمورائٹ کہتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہے اس میں ایک خونی ہوتی ہے ایک بادی ہوتی ہے خونی جو بہت خطرناک اس سے ہیمگلومن کی کمی بھی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے خطرناک وہ بھی ہے مگر اس کے ساتھ باباسیر بادی جو ہے اس کا بھی وہی ہوتا ہے اثر جو جس طرح سے خونی کا ہوتا ہے دوستو یہ کیوں ہوتا ہے اور کل لوگوں کو ہوتا ہے یہ خاص طور پہ وہ جو ڈرائیور حضرات ہیں لمبی روٹ پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے درزی حضرات جو لمبا بیٹھے رہتے ہیں ان کو ہوتا ہے آفس میں جو آفس کے کام کرنے والے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر ایک جگہ پر ٹک کر کام کرتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ موروسی ہے ماباپ سے جنیٹک ہے اور منتقل ہوتا ہے اولاد میں اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو گرم غزائے زیادہ کھاتے ہیں مرکن غزائے زیادہ کھاتے ہیں ہوتلنگ زیادہ کرتے ہیں انڈے کا مچھلی کا گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے قبض کی شکایت کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تو دوستو اس کو ختم کیسے کریں اسے نجات کیسے حاصل کریں انشاءاللہ ہم آپ کو نسکے ایسے بتائیں گے جو آپ کو نہ آپریشن کرنے کی ضرور پڑے گی اگر مسے ہے تو آپ کے مسے بھی وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بواسیر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکا رہا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ ہمیں دعاوں بھی یاد کریں گے نسکہ نمبر ایک ہے کہ انجیر آپ نے انشاءاللہ سے فرمایا کہ انجیر کھاؤ یہ بواسیر اور نقسیر دونوں کو ختم کرتا ہے دو عدد انجیر دوپہر کے کھانے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے اگر آپ کھائیں گے تو یہ بہت ہی آپ کو فائدہ کرے گا اس کے علاوہ انجیر کو اور شہد کو مکس کر کے رکھ لیں آپ انجیر کو میش کر لیں اور شہد میں ڈال کر رکھ لیں کھانا کھانے کے بعد کر لیں انشاءاللہ عزیز یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی سپر کام کرے گا یہ نمبر دو نسکہ ہے آپ کا نمبر تیسرا نسکہ جو ہے آپ کا ایک چمچ سپنگل چھلکا اور دو چمچ بڑے سپنگل چھلکا چھوٹا چائے والا اور زیتون کا تیل دو بڑے چمچ اس کو مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں یہ آزمودہ نسکہ ہے جو اپنے ہمارے حکمت کا بہتری نسکہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں دوستو اس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ہمیں اس کے علاوہ سٹریس کم لینا چاہیے جلدی سونا چاہیے گرم و مرغن غزائیں مگر ہمیں آرزی طور پر بند کرنے چاہیے سب سے پہلے چاول ہمیں بند کرنے پڑیں گے جو کبز کی شکایت ہوتی ہے کبز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے یہ چیزیں آرٹومیٹکلی آہستہ آہستہ ہیں انشاءاللو جیس خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی یہ سکتر فیصد تک بڑھ گیا ہے لوگوں میں تو یہ اتنا خطرناک ہے یہ سائلنٹ کلر ہے حصل میں آدمی کہیں آرام سے بیٹھ نہیں سکتا آدمی کہیں کسی بھی بیفل میں بیٹھ نہیں سکتا دوستوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ارچن ہوتی ہے بہت ہی اس جگہ پہ بہت خارش ہوتی ہے جہاں پہ مکد ہے تو دوستوں اس کے لئے آپ کو انشاءاللو جیس سلات کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ بہترین سے بہتری اس کا جو علاج ہے ان تینے نسخوں کے ساتھ وہ ہے جوہ کا دلیہ صبح میں جوہ کا دلیہ ضرور آپ ایک پلیٹ بھر کر کھائیں انشاءاللو تھنڈا کر کے دیکھیں پھر انشاءاللو جیس اور رات کو سوتے وقت جوہ کا دلیہ ضرور استعمال کر لیں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جھڑ سے ختم ہو جائے گے اور انشاءاللو نسلوں تک آپ کے پاس یہ نہیں آئے گے انشاءاللو جیس آپ کو اگر ہمارا چینل پسند آئے تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے داکہ آنے والی ویڈیو پھر وقت آپ کو ملتی رہے